نیوز کلک کے تمام جو پترکار ہیں ان کے جو سمپادک ہیں ان سب کے ہاں دلیے پولیس پہنچی ہے اور جس معاملے میں ایڈی جانچ کر رہی تھی در خلال وہ دلیے پولیس ہی ہوتی ہے کہ معاملے ہیں ان سب کو کئیوں کو لے جایا گیا سپیشل سیل چھاپے ماری کی گئی ہے موبائل لیکٹاپ درج کیا گیا ہے ریفرچ کے نیتا کے طور پر آپ کاربائیت کیسے دیکھیں دیکھیں یہ لوگتنطر کے چوتھے اسطم پہ ملڈیا پہ اور ایسے پترکار جو سوتنطر ہو کر سرکار کے خلاب بولنے کی ہمت کرتے ہیں ان کے اوپر ایک جوردار پرہار ہے چائنا کی فنڈنگ کیا آپ آروپ لگا رہے ہیں نریندر موڈی جی کے دوست اڈانی کی کمپنی میں لاکھوں کرون روپے کا کالا دھن لگا اس پر کل کاربائی نہیں ہوئی یہاں تک سچ سامنے آیا کہ جو سنسٹھا ٹیرریسٹ آرگنائزیشن کو آتنکوادی سنگٹھنوں کو فنڈنگ کرتی ہے وہی اڈانی کو فنڈنگ کر رہی ہے پھر بھی آپ کو اکاربائی نہیں کرتے موریسے میں ایک پتے پہ چھے کمپنی کھول کے 42,000 کروڑ روپے کا تعلہ دھن اڈانی کی کمپنی میں لگایا گیا پھر بھی آپ کو اکاربائی نہیں کرتے چین ہماری سیماؤں میں گھسپیٹ کر رہا ہے ارنانچل پردیس کو اپنا حصہ نقصے میں دکھا دیا نریندر موڈی جی کی ہمت نہیں ہوئی کہ چین کے خلاف آواز اٹھا سکیں ہمارے بیس جوانوں کی شہادت ہوئی گلوان گھاٹی میں اس کے بعد جھولا جھولا رہے ہو آپ وہاں کے راست پتی پہ اور آپ نے لگاتار چین کے ساتھ بیعپار بڑھایا ہے گلوان گھاٹی میں ہمارے جوانوں کی شہادت کے بعد چین کے ساتھ بھارت کا بیعپار بڑھا ہے تو چین کے ساتھ بیعپار سمبندوں پر روک اس لیے نہیں لگائیں گے کہ موڈی جی کے دوست آڈانی کا نقصان ہو جائے گا لیکن یہ قائرتہ پونڈ کاروائی ہے ان پترکاروں کے خلاف نریندر موڈی جی کی جو ان کے خلاف بولنے کا سہاز کرتے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھانے کا سچ دکھانے کا سہاز کرتے ہیں تو اس لیے عام آدمی پارٹی اور ہم سارے لوگ اس گرفتاری کا اس کاروائی کا پوری طریقے سے بھی روت کرتے ہیں اور یہ جو یوے پی لگایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت چوکانے والی بات ہے کہ جس معاملے میں کوٹ نے سنگیان لیتے ہوئے کسی بھی پرکار کی کاروائی پر روک لگائی تھی کسی بھی پرکار کی گرفتاری کرنے پر روک لگائی تھی اسی کاروائی کو جبرن دلی پولیس کو ٹرانسپر کر کے یوے پی لگا کے اور گرفتاری کی جاری ہے یہ کاروائی کی جاری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا حملہ ہے ایماندار پترکاروں کو پر سچ بولنے والے پترکاروں کو پر اگر سیاسی نظریہ سے نہ دیکھیں سنجر جی اور ایسے جنسیوں کی جانش کے نظریہ سے دیکھیں تو اگر کسی سنسطھا پر یہ آروق ہے کہ وہ سٹیٹ کے خلاب یعنی دیش کے خلاب کوئی پروپاگنڈا کر رہے ہیں چین کے اشارے پر کیا اس کی جانش نہیں میں نے تو آپ کو بتایا ادھاروں تو دیا آپ کو جو سنسطھا آتنک وادی سنگٹنوں کو فنڈنگ کرتی ہے وہی سنسطھا اڈانی کی کمپنی میں کالا دھن لگاتی ہے کوئی جانش ہوئی اس کے خلاب کیونکہ وہ موڈی کا دوست ہے موڈی جی نے خود کہا ستر ہزار کرونا کا گھوٹالہ کیا ہے جیت پوار نے کوئی کاروائی ہوئی ان کے خلاب جو موڈی اور ان سے جڑا ہوا بیکتی ہوگا جو بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہوا بیکتی ہوگا اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہے وہ راجہ حریص چند ہو جاتا ہے اور جو لوگ سچ بولنے کا سہاز کر رہے ہیں اس کے خلاب آپ کاروائی کر رہے ہیں اچھا بڑے ہمتی ہو آپ تو چین کی گھسپیٹ پہ کیوں نہیں بول رہے ہیں چین ہماری سیماؤں میں گھسپیٹ کر رہا ہے آرون آچل فردیس کو اپنے نقصے میں دکھانے کی ہماکت اور ہمت کر رہا ہے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کرتے آپ موسیقی